بسم اللہ الرحمن الرحیم حاملہ عورت کے لیے مہدی لگانا یہ کیسا ہے پرگننسی میں مہدی لگا سکتی ہے عورت یا نہیں لگا سکتی سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ اَحْدَسَ فِي أَمْرِنَ حَادَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَرَتْ بخاری شریف مسلم شریف اور دگر کتابوں میں روایت موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین میں اگر کوئی اپنی بات کرتا ہے اپنی بات بیان کرتا ہے دین کا نام لے کر تو اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اب اس اصول سے یہ مسئلہ آپ کا صاف ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن میں اللہ رب العزت نے اس حالت میں یعنی حاملہ عورت پیٹ میں جس کے بچہ ہو اس کے لیے مہندی لگانے کو منع نہیں کیا ہے جب منع نہیں کیا ہے تو پھر بالکل جائز ہے کوئی دکت نہیں کوئی حرج نہیں لیکن ہاں یہاں پر آپ کو سمجھنا پڑے گا لوگ ایک چیز بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اس حالت میں اصل میں مہندی میں جو ایک طریقے کی بو ہوتی ہے نا وہ پسند نہیں ہے وہ کیا ہے نا بچے کو نقصان پہنچا سکتی ہے وہ بو تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کی بات ایک طریقے سے درست ہے آپ اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں سائنسی اعتبار سے یا ڈاکٹری اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مہندی مت لگاؤ یہ نقصان ہے بچے کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے لیکن ڈاکٹر اجازت دیتے ہیں ایسی بات نہیں ہے آپ خود آزمائیں ڈاکٹر کو پوچھئے کہ میں کیا کوئی عورت جا کے پوچھے پرگننسی ہے پیٹ میں بچہ ہے میرے کیا میں مہندی لگا سکتی ہوں کوئی نقصان ہے مجھے ڈاکٹر اگر کہہ کوئی نقصان نہیں ڈاکٹری اعتبار سے میں نے کئی ڈاکٹروں سے پوچھا بھی ہے انہوں نے کہا ہے کوئی دکت نہیں ہے جہاں تک ایک طریقے کے بو کی بات ہے وہ تھوڑی نہ ہمیں سا لے کے سنتی رہتی ہے وہ تو ہاتھ پر مہندی ہے بھئی اس سے کیا بو ہے وہ تو ایسے تو آس پاس میں بو ہی ہے پیشاب کیلئے جاتی ہے پیشاب کھانا وہاں پر کیا ہے خوزبو پیخانے کے لئے وہاں پر کیا کرے گی ہے وہ تو ایک تو انسان کے آس پاس میں تو ایک طریقے کی بو ہوتی ہی ہے تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے زیادہ اگر کوئی بدبو سونگنے لگے تو کوئی نقصان ہو سکتا ہے الگ بات ہے مہندی لگا کے ہمیں سا سونگتی رہے گی بیٹھ کے ارے مہندی تھوڑی نہ کوئی سونگنے کے لئے لگاتا ہے مہدی دکھانے کے لئے سہر دیکھے گا یا کوئی اور دوسری عورت دیکھے گی کہ ہاں کتنا ڈیزائن ہے کیا ہے یا اپنی دل کی تسلی کے لئے خوش ہونے کے لئے دیکھنے کے لئے مہدی لگاتے ہیں اب اس کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی مت لگاؤ تو کہنے کا مقصد تھا شریعت میں قرآن و سنت میں حدیث میں کہیں پر بھی اس حالت میں یعنی حاملہ عورت کے لئے مہدی لگانے کو منع نہیں کیا گیا ہے لہٰذا مہدی لگانا بالکل جائز ہے جہاں تک نقصان ہونے کی بات ہے وہ بھی لوگوں کے بنائے ہیں اس اب ایک ہلا ہے اصل میں کوئی نقصان نقصان نہیں ہے لگانا چاہیں تو بالکل لگا سکتی ہیں کوئی حرج نہیں ہے کوئی قباحت نہیں ہے کوئی نقصان کوئی خطرہ کوئی دکت نہیں ہے ساف کر دیا میں ایک دو لفظ میں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں